سلام علیکم دوستو امید کرنا سب ٹھیک ہوں دے آج میں آپ کو ایک ایسی چیز دکھاتا ہوں اور آپ نے بھی بتانا ہے آپ نے کھائی ہے یا نہیں کھائی اگر کھائی ہوئی تو کومیٹر میں لازمی بتانا آج ایک چیز آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے ڈک کے آنڈے اور ان کو ایک سال پہلے جو سیف کیا جاتا ہے اور ایک سال کے بعد یہ کھائے جاتے ہیں اور زیادہ تار یہ چینہ میں ہوتے ہیں ان کے اوپر جو مٹی ہوتی ہے اور چاول کا جو وہ اوپر جو چاول نکالتے ہیں تو ان کا جو بقایا باجتا ہے ان کے ساتھ یہ ان مٹی کے اندر ان کو سیف کیا جاتا ہے اس کے بعد ایک سال کے بعد ان کو بیچا جاتا ہے اور لوگ اس کو کھاتے ہیں اور آپ کو یہ پروسیدر پورا میں دکھاتا ہوں کہ اس کا اندر سے کلر کیا ہے اور یہ کیسے کھانے کے لائک ہوتا ہے میرے ساتھ رہیے گا میں انشاءاللہ پورا اسے سے اس کا دکھاتا ہوں آپ کو اس کو دویا جا رہا ہے اور اچھے سے اس کی صفائی ہوگی کیونکہ یہ مٹی ہے نا بہت سکت ہوتی ہے اس کو جو برتب دونے والی جو یہ ہے اس کے صاف کیا جا رہا ہے اچھے طریقے سے اور دونے کے بعد اس کو عبال کریں گے ہم پہلے اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ یہ اندر سے اس کا کلر کیسا نکلتا ہے اور یہ کھائیں کیسے جائے گا یہ پوری طرح اب عبال چکا ہے اب اس کا اس کی باری ہے اب کھانے کی اور اس کا کلر دیکھتے ہیں کیسا نکل اندر سے ہے واو یہ اتنا بلائی کلر اس کا میں نے تو اپنے زندگی میں پہلی بار یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کا اتنا بلائی کلر اندے کا بھی بلائی کلر اتنا ہوتا ہے تو میں تو دیکھ کے حران ہو رہا ہوں باقی اگر آپ نے کہیں کھایا یا دیکھا ہے تو کومنٹ میں لازمی بتائیں گا لیکن یہ تو یہ بھائی اندر سے یہ اندے کا بلائی کلر ہے بالکل اور یہ جو اندے کی گلی ہوتی ایسی ہے اور اندر سے یہ ایسی ہے دیکھنے کو تو اچھا مل رہا ہے لیکن یہ کھائیں گے تو پتہ چلے گا میں تو میں نے کبھی نہیں کھایا اور میں ابھی کھانے والا ہوں صرف آپ دوستوں سے کو دکھانا تھا کہ یہاں جو لوگ ملیشن لوگ ہیں وہ اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں ملیشن لوگ ملیشن نیست